بلڈ سرکولیٹری مساجر یعنی جسم میں توانائی کے بہاؤ کے رستوں انسانوں کے مشینوں سے واسطے بائیو میکنیٹکس بائیو ہولوگرافی چی گونگ یعنی روایتی چینی ورزش کے طریقہ کار ایکو پنکچر موکسی بسچن یعنی جلدی امراض کے خاتمے کے لیے جلد کے متاثرہ حصے کے قریب موکسہ جلا کر سوزش پیدا کرنے کے عمل اور صحت کے تحفظ پر مبنی ہے اس مشین میں پیروں کی مالش کے لیے موجود پلیٹ کی بدولت کسی بھی رخ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر انتہائی آسانی سے مساج لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ہی رفتار سے ہونے والی ہائی فریکنسی وائبریشن کا استعمال بھی نہایت آسان ہے بلڈ سرکولیٹری مساجر تیز رفتار کے ساتھ گھڑی کی سمت کے مطابق گردش کرتی ہے روایتی چینی طریقہ علاج اس بات کی اکاس ہے کہ پیروں میں موجود توانائی کے پوائنٹس کا مساج کرنے سے توانائی اور خون کی جسم کے نچلے حصے سے اوپر کی جانب گردش سے صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ مشین وائبریشن کے ذریعے جسم کے پٹھوں میں چستی لانے اور ان کے کسرت سے سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں بہتری لانے کے لیے ایک معقول شدت کی ورزش دیتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پندرہ منٹ بلڈ سرکولیٹری مساجر کا استعمال کیا جائے تو یہ دو گھنٹے کی سخت ورزش کے برابر ہے یہ جسم میں توانائی کے بہاؤ کے رستوں یعنی میریڈینز کو صاف کرتی ہے چی یعنی توانائی کو ہموار کرتی ہے خون میں آکسیجن کی سپلائی کو بڑھاتی اور ٹاکسنز کو زائل کرتی ہے جس سے عمر کو بڑھاوا ملتا ہے یہ خون کے آسان بہاؤ کے لیے خون کی نالیوں کو صاف کرتی ہے میٹابولزم میں اضافے کا باعث ہے حازمیں اور خوراک جذب کرنے کے عمل کو بہتر بناتی ہے خلیوں کو متحرک کرتی ہے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور فاضل مادوں کو جسم سے خارج کر کے اندرونی آزا کے توازن کو بڑھاتی اور تقویت دیتی ہے یہ خون کی چھوٹی چھوٹی وریدوں میں روانی کو منظم کرتی ہے جس سے چہرے کی خوبصورتی صحت کی دیکھ بھال اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے یہ سانس لینے کے عمل میں دشباری جوڑوں کی سوزش کمر درد ارکن نساء جوڑوں اور پٹھوں کی سختی منجمت کندھے تھکاوٹ اور جسم کے سن ہو جانے میں بھی آرام پہنچاتی ہے خونی یا بادی بواسیر کے مریض خواتین کا مہواری اور حمل کے دوران ٹی بی کی حالت میں غیر مستحقم دھڑکن یا ہارٹ اٹیک کے مریض دل کے وال بند ہونے دل کی سوزش پیدائشی دل کی بیماری اور شریانوں کی سوزش حرکت قلب کے بند ہونے جگر، پھیپڑوں اور گردوں کے کام نہ کرنے اور دیگر شدید بیماریوں کے دوران اس کا استعمال مناسب نہیں ہے دن میں صرف پندرہ منٹ کے استعمال سے آپ رہیں صحت مند